اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شرجی لہیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں شرجی لہیدر اوفیشل یوٹیوب چینل شام کی چائے مہمان و قیامت اور افتاری سموسوں کے بغیر اچھی نہیں لگتی کیونکہ یہ ہوتے ہی اتنے مزے دار ہیں کہ خاتے خاتے دل نہیں بھرتا مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے سموسہ کس نے کس جگہ بنایا اور اس کے کیا کیا منفرت نام ہے آج کی اس مقتصر ویڈیو میں ہم سموسے کی تاریخ معلوم کریں گے کہ سموسہ سب سے پہلے کہاں بنایا گیا اور برسگیر میں کس طرح آیا لیکن ویڈیو شروعنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکشن ملتا رہے دوستو آج کے دور میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ سموسہ ایک انڈین نمکین ڈش ہے لیکن اس سے وابستہ تاریخ کچھ اور ہی داستان بتاتی ہے آج سے تقریباً ایک ہزار برس قبل ایرانی تاریخ دان ابول فضل بہکی نے اپنی کتاب تاریخ بہکی میں سموسے کا ذکر کیا سموسے کے اجداد کا تعلق تاریخ اعتبار سے مشرق وستہ بنتا ہے تیریویں یا چودویں صدی میں وستی ایشیا سے تعلق رکھنے والے تاجروں نے برسگیر میں سموسہ متعارف کروایا دوستو لفظ سموسہ فارسی کے سمبوساق سے نکلا ہے جبکہ دیگر ناموں میں سمبوساق سمبوساج اور سمبوسا شامل ہیں نوی صدی کے فارسی شاعر عساق الموسلی کی نظم میں سموسہ کا ذکر ملتا ہے جبکہ تیریویں صدی میں لکھی جانے والی خانوں کی ترقیبوں کی کتب میں بھی سموسے کا ذکر موجود ہے دوستو آج ہر گلی کے کونے پر دستیاب یا سنیک جو ہر خاص و عام نے اپنی زندگی کے کسی نہ کسی وقت میں ضرور کھایا ہے کسی زمانے میں شہنشاہوں کا مرگوب کھانا ہوتا تھا سلطنت دہلی کے نام اور شاعر امیر خسرو نے گھی گوشت اور پیاس سے بننے والے سموسے کے بارے میں لکھا ہے کہ عمرہ اور شاہی خاندان کے تعلق رکھنے والوں کو یہ سمبوساق بہت مرگوب تھا چودوی صدی کے مشہور شخصیت ابن بطوتا نے دہلی کے سلطان بن طغلق کے دربار میں موجود سمبوساق کے بارے میں لکھا ہے کہ چھوٹے ٹکڑوں میں کٹا ہوا گوشت، بادام، پستہ، اخروٹ اور مسالہ جات سے تیال کردہ سمبوساق تیسرے کورس میں پلاو سے پہلے پیش کیا گیا اور پندروی صدی میں شاہی خانوں پر لکھی جانے والی کتاب نیامت نامہ میں سموساق کا ذکر ملتا ہے دوستو ابول فضل مغل شینشاہ اکبر کے دربار کے نو اہم افراد میں سے ایک این اکبری کی مصنف لکھتے ہیں کہ سموسا مغل باہشاہوں کے مرگوب گزاؤں میں سے ایک ہے برے سگیر میں برطانیہ کی آمد اور اس کے ساتھ ساتھ آلو کی آمد نے سموسا ہر خاص و آمد کی دسترس میں دے دیا خود گورا پارٹی کو بھی یہ ڈش بہت مرگوب تھی آلو کی آمد سے گوشت نہ کھانے والے افراد نے بھی سموسا کا لطف اٹھایا آج پاکستان بھارت بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں سموسا مختلف شکلوں اور مختلف اجزاء کے ساتھ کھایا جاتا ہے دوستو اگلی بار جب سموسا کھائیں تو یاد رکھیں کہ کتنی تاریخ ہی ڈش ہے ایک ایسا کھانا جسے شینشاہوں کا کھانا کہا جاتا تھا آج آپ کے سامنے کس مظلومیت سے پڑا ہے اگلی بار اگر لگے کہ مہنگائی ہو گئی ہے اور سموسا مہنگا ہو گیا ہے تو اس بات کا خیال ضرور کیجئے گا کہ خلجی خاندان اور مغل باشاؤں کے علاوہ ایک وقت تھا کہ یہ سموسا کسی کے موں نہیں لگتا تھا دوستو آج کے لئے صرف اتنا ہی کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا اللہ پاک آپ سب کہامی و ناصر